بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانوں آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں اس بارے میں کافی حب تک اندازہ ہمیں آج ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو پیشنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسلامبالہائی کورٹ میں کیس لگیا ہے لیکن شاید اس کا اتنا امپیکٹ نہ ہو اس سے زیادہ اہم چیز ایک اور ہے اسلامبالہائی کورٹ میں جو کیس لگا ہے پہلے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاید اس سے اتنا فرق نہ پڑے اسلامبالہائی کورٹ میں لگنے والے کیس سے لیکن ایک اور معاملہ ہے اشارہ اس سے ملے گا پتہ اس سے چلے گا کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو صاحب آئے ہیں جنہوں نے آج درخواست ڈال کی جو میں نے پیسی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ صاحب آئے انہوں نے درخواست ڈالی اور درخواست ڈائر کر کے ان کو ڈائری نمبر لگا ڈائری نمبر لگ کے بینچ تشکیل پایا اور کل جسٹس آمیر فاروق اس پر سمات بھی کر رہے ہیں آجا اب جرہا یہ دیکھ لیں کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے موقف کیا اختیار کیا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے یہ صاحب کہتے ہیں کہ ملک بھر میں افغان باشندوں کو ملک سے واپس افغانستان جانے کا حکم دیا گیا انکشاف ہوا ہے کہ ملک بھر میں کثیر تعداد میں جالی شناتی کارٹ افغانیوں کو جاری ہوئے افغان باشندوں کے جالی شناتی کارٹ پر ووٹ بھی کثیر تعداد میں بن چکے ہیں اس تناظر میں الیکشن کمیشن کو الیکٹورل رول پر نظر سانی کا حکم دیا جائے اور نادرہ کو حکم دیا جائے کثیر تعداد میں جن افغان باشندوں نے فرود سے شناتی کارٹ بنائے بلوک کر کے وہ ڈیلیٹ کرائیں نادرہ کو حکم دیا جائے وہ جالی شناتی کارٹ زیلیٹ کر کے الیکشن کمیشن کو اگاہ کریں پٹیشن کے زیر التواہ ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کا شیڈول جاری کرنے سے روکا جائے اور الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ جب تک اس درخواست پرامل درامندی ہو جاتا تب تک الیکشن کا شیدول جاری نہ کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن اس سے نہیں ہونے چاہیے کہ افغانستان کے افغان باشندوں نے بہت بڑی طرح جالی شنانتی کارڈ بنا رکھے ہیں اور جالی شنانتی کارڈ ہے تو اس نوع مطلب ہے ان کے ووٹ بھی بن گئے ہوں گے اب افغانستان کے شاید تو ووٹ نہیں ڈال سکتے تو یہ ان صاحب کا کہنا ہے جنہوں نے یہ درخواست ڈالی ہے جن کا نام ہے آفتاب آلم برک تو یہ آفتاب آلم برک صاحب کی جو درخواست ہے اس پر سمات آج ہونے جاری ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ کیا ہے یہ مالی جو درخواست ہے اس پر شاید اسلامتہ کورٹ کوئی ان صاحب کی برزی کا فیصلہ جاری نہ کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کی تاریخ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ الیکشن کی تاریخ پر کوئی بحث نہیں ہوں گی یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی جائے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس آئے نا جیسے کازی فائزہ صاحب نے چیف جیسے پاکستان نے کہہ دیا ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آٹھ تاریخ کوئی الیکشنز ہونے اور اس پر جو ہے وہ کوئی اور لور کورٹ آٹھ فروری کے الیکشن میں ردو بدل نہیں کر سکتی یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اب کیسے ممکن ہے کہ اسلام بھائی کورٹ کا ہے کہ ٹھیک ہے آٹھ تاریخ کوئی الیکشن نہیں ہو سکتے تو اس لیے یہ تو شاید جسد آمیر فاروق کے پاس زیادہ مارجن نہیں ہے لیکن ایک اور جگہ سے اشارہ ہمیں آج مل جائے گا کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے وہ کیا معاملہ ہے وہ دیکھئے الیکشن کمیشن نے ایک خط لکھا ہوا مزارت داخلہ اور کہا ہے کہ ہمیں پونے تین لاکھ فوج دی جائے الیکشن کرانے کے لیے اور سات تاریخ تک ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے اب آج سات تاریخ ہے سات دسمبر تو آج سات دسمبر کو بیسکلی وزارتہ داخلہ نے الیکشن کمیشن کو یہ جواب دینا ہے کہ ہم آپ کو فوج دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں ہم آپ کو فوج دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اب اگر تو آج الیکشن کمیشن کو وزارتہ داخلہ نے کہہ دیا کہ جناب فوج اس وقت سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے اور ملک بھر میں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے فوج اپنے کاموں میں مصروف ہے اپنے اپنے اہم امور سر انجام دے رہی ہے لہٰذا فوج کے جوان نہیں دیے جا سکتے اگر وزارتہ داخلہ فوج کی نفری دینے سے انکار کر دیتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورڈ کے پاس اور کہے گا جناب ہم تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا کریں کہ ہم سیکیورٹی نہیں دی جاری یعنی واپس ہم جا کے پچھتے سال مارچ میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے اس سال کے مارچ میں دوزارتہیس کے مارچ میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہی معاملہ وہاں پر تھا سیکیورٹی نہیں مل سکتی پیسے نہیں مل سکتے اب پیسے تو جون دوں کر کے کچھ نہ کچھ مل گئے ہیں لیکن سیکیورٹی اگر نہ ملی اگر نہ ملی تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس پہنچ جائے گا تو اسلام آمدھ ہائی کورٹ کے پاس سپریم کورٹ میں ہونا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کر اس کو لاک کر دیا ہوا ہے آٹھ فروی کو کے الیکشن ہونے ہیں تو ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ اہمیت اختیار کر گئی ہے ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے ہر دو صورتوں میں یہ جو درخواست ہے اگر اسلام آمدھ ہائی کورٹ اس کو دیکھتی ہے تو یہ معاملہ بھی دوبارہ آ سکتا ہے سپریم کورٹ کے پاس یا اس نوعیت کی کوئی درخواست وہاں پر آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر نفری نہیں ملتی الیکشن کمیشن کو مرتبہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ اگین سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹن ہیں اور یہی میں کسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ الیکشن آٹھ فربری کو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہوئی ہے وہ یہ توہین الیکشن کمیشن کے پاس ہے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور سنایا جانا ہے تو آج یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ عمران خان اور ففاد چوہدیر پر جو توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ ہے یہ جیل میں چلایا جائے گا جیل میں اس کا ٹرائل ہوگا یہی فیصلہ محفوظ ہوا تھا کہ ٹرائل جیل میں ہونا ہے یا نہیں ہونا یہی فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور یہ فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے اب عمران خان کا جو سائفر کیس ہے وہ تو جیل میں چل رہا ہے اور اب توہین الیکشن کمیشن کا ٹرائل بھی جیل کے اندر ہی ہوگا تو یہ بھی فیصلہ آج سنا دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اور عمران خان پر ایک اور فردہ جرمائید ہو سکتی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین کی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کی توہین کی ہے تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا اچھا دیکھئے ایک بہت ہی اہم چیز آج ہوئی ہے اور وہ ہے ایک ٹویٹ کی ہے احتشام علیہ اباسی نے احتشام اباسی بول کے رپورٹر ہیں اور عمران خان کے جیل ٹرائل کو کور کرنے کے لیے جو رپورٹر حضرات جیل کے اندر گئے تھے کمرہ عدالت میں گئے تھے مہاں پر بنائے گئے کمرہ عدالت میں اس میں احتشام بھی شامل تھے اور احتشام اباسی نے باہر آ کر پورا نقشہ کھینچا تھا منظر کھینچا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان جب آئے تو کیا منظر تھا انہوں نے کس طرح سے صحافیوں سے بات کی ان سے کیا کا سوالات ہوئے کیا جوابت بھی ہے یہ ساتھی بشیر صاحب نے بھی بتایا لیکن احتشام اباسی کا وہ کلپ وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اگر عوام کو بتا دوں کہ کس کانفیڈنس کے ساتھ عمران خان آئے تو لوگ جو ہیں وہ بڑی تعاوید میں باہر نکلائیں کوئی اس طرح کی بات احتشام اباسی نے کی تھی اور انہوں نے کہا کہ کمرہ عدالت کا محول کیا تھا آج انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور یہ ٹویٹ ایک لحاظ سے بہت پریشان کن بھی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت کا آنکھو دیکھا حال بیان کیا اور خاص طور پر یہ بتایا کہ عمران خان کیس اعتماد جرت اور بہادری سے آئے اور بیٹھے رہے جیل میں ان کو بلکل نہیں توڑا جا سکتا سکا جیل میں ان کو بلکل نہیں توڑا جا سکا ویسے کہ ویسے ہی ہیں اس کے بعد اب بول انتظامیہ کی جانب سے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے پیٹھے کو خوش کرنے کے لیے وہ بیان دیا تھا یعنی میں نے یہ بیان صرف اس لئے دے کہ پیٹھے خوش ہو جائے میں ہرگیز ایسا نہیں کروں گا میں نے جو دیکھا وہی آ کر بیان کر دیا اور اپنا موقف تبدیل نہیں کر سکتا یہ ٹویٹ کی ہے تشام علی عباسی نے اللہ کرے کہ ان کا سفر بول نیوز کے ساتھ چلتا رہے لیکن حالات آج اس ٹویٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے تعلقات کشید ہیں بول نیوز اور تشام علی عباسی صاحب کے اس واقعے کے بعد کہ ان کا کلپ وائرل ہو گیا ہے اب دیکھئے نا کتنا چھوٹا کتنی چھوٹی بات ہے چینل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کہہ دیں کہ میں نے پی ٹی اے کو خوش کرنے کے لیے بیان دیا بھائی وہ رپورٹر ہے بھائی جنرلسٹ ہے جنرلسٹ کیسے کہہ دیں گے میں نے پی ٹی اے کے ورکرز کو خوش کرنے کے لیے بیان کیا آپ اس کا پورا کریر ختم کرنا چاہتے ہیں تو احتشام علی عباسی نے صحیح حصلہ کیا بلکل اس نے کہا کہ میں یہ بیان نہیں دوں گا میں اپنے موقع پر قائم ہوں جو میں نے دیکھا وہ میں نے آگا بیان کیا اب رپورٹر کے بیان کرنے پر ایکشن ہو گیا کہ جی اس نے وہ کیسے بیان کیا کہ عمران خان پورے کانفیڈن نظر آ رہتے ہیں تو اب ساکر بشیر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ پانچ اگس سے پہلے کہ عمران خان اور آج کے عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے گرفتاری سے پہلے جو کانفیڈن نمیان خان تھا وہی آج کانفیڈن نمیان خان ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو توڑا نہیں جا سکا اس کو بدلہ نہیں جا سکا یہی بات ساکر بشیر بھی کر رہے ہیں تو رپورٹرز نے جو دیکھا بھائی وہ بتا رہے ہیں اس میں رپورٹرز کا کیا قصور ہے تو بہرحال بہت انتظامیہ نے پورا زور لگایا کہ جی احتشام علیہ عباسی جو ہے وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اب پی ٹی اے کی صورتحال اس وقت کیا ہے اس پر دیکھیں آج ایک ٹویٹ بھی کی تھی ایک بیان سوہیل وڑائچ صاحب نے بھی دیا اس کو سعیسل پیکن نے ٹویٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر الیکشن والے دن پی ٹی اے کا خوف زدہ ووٹر بہا نکل آیا تو حالات کسی کے کابو میں نہیں رہیں گے یہ سوہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی اے کا خوف زدہ ووٹر بہا آ گیا تو حالات کسی کے کابو میں نہیں رہیں گے تو پھر آپ وہ نہیں کر سکتے چینج نہیں کر سکتے کہ یہ ریزرٹس کو بدل نہیں سکتے بھر لوگ بہار آ گئے اور آ کر انہوں نے پولنگ سٹیشن پر پہلا دینا شروع کر دیا اور ووٹ ریزرٹس اپنی لے کر گئے جو انہوں نے ووٹ ڈالے ہوں گے تو حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں وہ کسی کابو میں نہیں رہیں گے یہ سوہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں آج دیکھئے ایک پشاور میں کنونشن تھا اور اس میں شرکت کے لیے شیئر افضل مروت گئے ہیں شیئر افضل مروت خیبر پخنفہ کے مختلف تو ورکرز کرنینشن میں جا رہے ہیں وہ یہاں پر بھی گئے ہیں آپ عمران خان کے آمد پر ہم نے شاید اس طرح کے مناظر دیکھے ہوں لیکن اس کے علاوہ پیچھے کہ کسی بدلے کی آمد پر اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے ہوں گے جس طرح ہم شیئر افضل مروت کی آمد پر دیکھ رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان موجود نہیں ہے اور ان کا نام لے کر ایک شخص جو ہے وہ اتنا پپولر ہو گیا ہے عوام میں اتنی اس کی پذیرائی مل گئی ہے کہ حیران گلے میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں آپ دیکھیں کہ کیسے شیئر افضل مروت کا استقبال ہو رہا ہے اور یہاں اگر عمران خان آ گیا تو کیا ہوگا دیکھیں ادھرہ اس کو یہ عوام یہ بیر جو آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت یہ لوگوں کے ترمیان کپتان نہیں آیا خود کپتان خود جیل کے اندر ہے یہ محبت یہ جذبہ یہ جنون جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہو یہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ ہے عمران خان آج یہ عمران خان کی ساتھ کڑا ہے تو لوگوں کا محبت دیکھ لوگوں کی محبت جنون جوش اور جذبہ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہو یہ ایک پاڈی کا ایک ودھیل ایک چپائی شیئر افضل مروت اس وقت پہنچے گئے یہ کنونشن ہالک کی باہر کی جگہ ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو یہ گیٹ ہے اور گیٹ کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنے لوگ ہیں کنونشن کی جگہ بھی کھول جوش اب یہ دیکھیں یہ پیٹے کا ایک ورکس کنونشن ہے پشاور میں ایک ہالک کے اندر اور اس میں شرکت کرنے کے لئے یہ شیئر افضل مروت آئے ہیں اور یہ کسی کارکو نے ویڈیو بنائی ہے اور وہ بتا رہے ہیں یہ شیئر افضل مروت کا استقبال ہو رہا اندر اور باہر لوگ دکھا رہے ہیں کہ کیسے ان کا استقبال ہو رہا ہے تو اگر شیئر افضل مروت کا استقبال ہو گیا تو یہاں ہو رہا ہے تو یہاں مراد صحیح آگیا تو کیا ہوگا یہاں علی محمد خان اگر ورکس کنونشن میں آگئے تو کیا ہوگا اور خود عمران خان آگئے تو کیا ہوگا تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو یہ اس وقت پیچھئے کی مقبولیت کا عالم ہے خیبر پختون خواہ میں کہ ان کا امنار خان کا ایک ورکر ایک وکیل اگر نکل رہا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ ریسپونڈ کر رہے ہیں اور اپنے جو شو جذبے اور ولولے کا اظہار کر رہے ہیں آخر میں میں آپ کو دو سرویز دکھانا چاہوں گا جو حبیب اکرم صاحب نے کی ہیں اور یہ سرویز جو ہیں ان علاقوں سے ہیں جہاں پر پسی مرتبہ نون لیگ تگڑے بارجن کے ساتھ جیتی ہوئی ہے مسئلہ اگر آپ این اے ون تھرٹی سکس اوکارا دیکھیں تو اوکارا پی ایم ایل ایم جیتی تھی پیچھنی مرتبہ اوکارا میں پی ٹی آئی پچھنی دفعہ کا ذر دیکھنا دو دار اٹھارہ کا دیکھ لیں یہاں پر ریاض اللہ جج مسلمی نون کے امیدوار جیتے تھے ایک لاکھ چالیس ہزار سات سو انیس ووٹ لے کر ایک لاکھ چالیس ہزار اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے راؤ حسن سکندر نے چھتر ہزار ووٹ لیا تھا تو کہاں ایک سو چالیس اور کہاں ایک چھتر تقریباً ڈبل تقریباً ڈبل ووٹ سے نون لیگ جیتی تھی اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اس حلقے میں یا اس علاقے میں بہت آگئے تھی پی ٹی آئی سے اور اس وقت وقت پی ٹی آئی کی حالت یہ ہے نون لیگ کی حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی فورٹی پرسنٹ کے ساتھ ٹاپ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی فور پرسنٹ کے ساتھ دوسرا نمبر پر ہے تو کہاں پی ٹی آئی ملن کو کی اگر مقبولیت ستر فیصد تھی تو پی ٹی آئی کی پینتیس فیصد تھی آدھو آدھ کا فرق تھا اور اس وقت پی ٹی آئی چھوٹی پرسنٹ کی مقبولیت پر کھڑی ہے اس حلقے میں اور پی ٹی آئی ملن چونتیس فیصد پر ہے تو آپ دیکھیں کہ دراسٹک چینج ہے یعنی پہلے ہاف کے مارجن سے نیچے تھی اور اس وقت جو ہے وہ اوپر آگئی اسی طرح سے این اے ون تھرٹی سیون دیپالپور ہے دیپالپور جو ہے یہاں پر دوہ سترہ میں راو اجمل خان مسلم نون سے ایک لاکھ تین تالیس ہزار ووٹ لے کر جیت گئے تھے اور گلزار ستین خان پی ٹی آئی کے نائنٹی تھاؤزن نون ایٹی نائن تھاؤزن ووٹ لیے تھے یعنی تقریبا نائنٹی تھاؤزن تو یہاں بھی پچاس ہزار ووٹوں کے فرق سے پی ٹی آئی ہاری تھے اور اس وقت کیا حالات ہیں اس وقت پی ٹی آئی یہاں پر فورٹی ون پرشنٹ کے ساتھ نمبر ون ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ تھرٹی تھری پرشنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے تو یہاں پر بھی پی ٹی آگے ہو گئی ہے اب میں صبح کی جو میں صبح ایک ویڈیو آپ کے لئے کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایک نیریکٹیو اس وقت بنایا جا رہا ہے مثلا کل میں آسمہ شیرازی صاحبہ کو سن رہا تھا کل رات شازیب کی پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شہروں میں تھوڑا بہت فرق ہے پی ٹی آئی کا دہاتوں میں تو برادریوں کی بنیاد پر ووٹ پڑتا ہے دہاتوں میں تو کسی اور بنیاد پر ووٹ پڑتا ہے کچھ ایسی باتیں منیب بھی کر رہے ہیں اور بھی لوگ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اسلیم صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جی ووٹ جو ہے نا وہ تو برادریوں ہیں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں یہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ دہاتوں میں نہیں چلے گی میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو ذرا صبح ایک سارا پورا معاملہ کھول کر بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کیا واقعی دہات میں عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے اور کیا دہات میں جو ہے وہ پی ٹی آئی ہار جائے گی الیکشن کے فیکٹرز کون سے ہوتے ہیں اور اس میں سب سے عام فیکٹر جو ڈیسائسیف فیکٹر ہوتا وہ کون سا ہے اور اس وقت دہات میں ڈیسائسیف فیکٹر کون سا ہے یہ میں ذرا صبح آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا ابھی اجازت دیجئے اللہ حافظ